تو ٹرمپ سرکار دوسری بار ڈانلڈ ٹرمپ دوبارہ امریکہ کے صدر بن گئے ٹرمپ دو سو ستر کا گولڈن نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے پانسو اٹیس میں سے دو سو ستتر الیکٹرال ووٹ لے کر ٹرمپ امریکہ کے سنتالیس میں صدر منتخب ہوئے صدارتی انتخابات میں کاملہ حرس کو شکست ہوئی دو سو چھبیس الیکٹرال ووٹ حاصل کیے میں کوئی جنگ نہیں کروں گا بلکہ جنگ روکوں گا امریکی نومنتخب صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی وکٹری سپیچ اپنے حامیوں سے فاتحانہ خیطاب کرتے ہوئے ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں امریکہ کو عظیم ملک بناوں گا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب امریکہ میں جو بھی آئے گا قانونی طریقے سے آئے گا عوام سے کیے گئے ہر وعدے کو پورا کروں گا معیشت کو بہتر بنا کر ملک کو ترقی کی راہ پر دوبارہ گامزن کروں گا ووٹ دینے والے امریکی شہریوں کا شکریہ ہم سب ایک ہیں امریکی شہری چاہے کسی بھی مذہب یا خطے سے تعلق رکھتا ہو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے ڈانلڈ ٹرم کی کامیابی میں سوینگ سٹریٹس کا اہم کردار ویسکونسن ریاستہ سے جیت کے بعد ڈانلڈ ٹرم نے دو سو ستر الیکٹارل ووٹ حاصل کرنے کے لیے جو گولڈ نمبر تھا وہ اس کو اچیو کیا اور پینسلوینیا جورجیا نورت کیرولائنا ویسکونسن ریاستوں میں وہ کامیاب ہوئے اریزونا میشیگن اور نیوارڈا میں بھی ٹرمپ کو برطری حاصل ہوئی امریکی سینٹ میں ریپبلیکن نے 51 نشستیں لے کر برطری حاصل کر لی ہے سینٹ میں ریپبلیکن کی 51 اور ڈیموکریٹس کی 43 نشستیں ہیں امریکی ایوانی نمائنگان میں ریپبلیکن کی 200 اور ڈیموکریٹس کی 175 نشستیں ہیں امریکی انتخابات میں ایک پاکستانی امریکن امیدوار بھی کامیاب ہو گئے سلمان بھجانی ٹیکسس اسیمبلی کے دوبارہ رکن منتقب ہو گئے کانگریس کے لیے واحد پاکستانی امریکن امیدوار ایرن بشیر ہار گئے ایرن بشیر پینسلوینیا میں ریپبلیکن کے امیدوار تھے امریکی ایوانی نمائنگان سے تین مسلم خواتین بھی کامیاب ہوئیں ڈیموکریٹ امیدوار راشدہ تالیب اور الہان عمر پھر سے کامیاب ہو گئیں راشدہ کا میشیگن اور الہان عمر کا تعلق مینیسوٹا سے ہے راشدہ تالیب دوسری بار منتخب ہونے والی پہلی فلسطینی خاتون بن چکی ہیں وزرعاصم شہباز شریف کی ڈانلڈ ٹرم کو کامیابی پر مبارک بار ٹرم کو دوسری بار تاریخی کامیابی پر مبارک بار دیتا ہوں یہ لکھا گیا وزرعاصم کی جانب سے پاک امریکہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسیع کریں گے ٹرمپ انتظام کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں نئی امریکی انتظام کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پورازم ہے یہ بھی کہا گیا وزرعاصم شہباز شریف کی جانب سے ڈانلڈ ٹرم کو امریکہ کا صدر منتخب ہونے پر خیر ملکی سربراہان مملکت کی مبارک بات کا سلسلہ چاری ہے فرانس یوکرین اور ہنگری کے صدور کی ٹرمپ کو مبارک بات برطانیوی وزرعاصم کی بھی ٹرمپ کو صدر منتخب ہونے پر مبارک بات بھارتی وزرعاصم موڈی کی ڈانلڈ ٹرمپ کو مبارک بات موڈی نے ٹویٹ میں لکھا کہ بھارت امریکہ تعلقات مضبوط بنانے جامع عالمی اور سٹریٹیجک شراکداری کے منتظر ہیں ترجمان چینی وزارت خارچہ کا کہنا تھا کہ ہم امریکی عوام کی انتخاب کا احترام کرتے ہیں چینی صدر شی جنگ پنگ ٹرمپ کو مبارک بات دینے کے لیے فون کریں گے پنجاب حکومت کا اللہ خور فیصلہ باد اور ملتان میں سکول مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان سینئر وزیر مریم اور اگزیب کا کہنا ہے پرائمری کے بعد سیکنڈری اور ہائی سیکنڈری سکولوں کو بھی بند کر رہے ہیں لاہور گشراوالا فیصلہ باد اور ملتان میں سکولز آن لائن کر رہے ہیں اب سکولوں سے آن لائن پڑھائی ہوگی سرکاری دفاتر کو بھی بند کیا جا رہا ہے ہم نے پرائمری سکول جو بند کیے تھے آج اور پچھلے چار دن کا اور اگلا جو پیڈکشن ہم دیکھ رہے ہیں ایر ونڈ کی اور ایر کالٹی انڈیکس کی تو ہم ہائیر سیکنڈری تک تمام سکول جو ہیں ان کو بند کر رہے ہیں یہ سکولز کی جو بندش ہے یہ صرف لاہور نہیں ہے بلکہ یہ سکول کی جو بندش ہے وہ گجراوالا لاہور فیصلہ باد اور ملتان کے اندر سکولز کو آن لائن کر رہے ہیں اور آن لائن کا یہ مطلب ہے کہ سکول میں چھٹی نہیں ہے بلکہ ہم ہائیر سیکنڈری لیولز تک اے لیولز تک ہم سکولز کو آن لائن کر رہے ہیں ہم 50% جو پرائیویٹ اور پبلک آفیسز ہیں ان کو ہم آن لائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے 900 پیشنٹ کل ہسپتال کے اندر داخل ہوا ہے ان اڈیشن جو کہ صرف لاہور میں اگر آپ نے ماسک آج کے ایکیو آئے کے اوپر نہیں پینا ہوا تو آپ میتھین کو انہیل کر رہے ہیں جو آپ کے لنگز کو ایفیکٹ کر رہے ہیں شہریوں سے بھی اپیل ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدارہ گھروں سے باہر نہ نکلیں بردیس موقع کے باعث محکمہ سکول ایڈیوکیشن نے سات سے سترہ نومبر تک سکولوں میں چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے تمام نیچے اور سرکار سکولز کی انتظامیوں کو باریوی جماعت تک کلاوسز آن لائن منتقل کرنے کی ہدایت کر دی گی لاہور سمیت چار ڈیویشن کے لیے نوٹیفیکشن بھی جاری کر دیا گیا ہے متعلقہ ایڈیوکیشن آتھارٹیز کو فیصلے پر عمل درامت کروانے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے لاہور کو اس موقع کے نئے سپل کے خطرے کا سامنا ہے لاہور میں اس موقع کی ابتر صورتحال ہے ملتان اور فیصل آباد میں بھی اس موقع کی صورتحال خراب ہو چکی ہے پنجاب بھر میں آنکھ کان ناک گلے اور سانس کے بیماریاں پھیل رہی ہیں بھارستی آنے والی آلودہ ہوائیں فضاء کو مزید آلودہ کریں گی آپ کو بتائیں کہ لاہور کو اس موقع کے نئے سپل کے خطرے کا سامنا ہے اس حوالے سے پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ لاہور میں اس موقع کی ابتر صورتحال پیدا ہو سکتی ہے ملتان اور فیصل آباد میں بھی اس موقع کی صورتحال خراب ہے اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر میں آنکھ کان ناک گلے اور سانس کی بیماریاں پھیلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے مختلف شہروں میں سموک کی سیچویشن کیا ہے جانیں گے اپنے نمائندگان سے شازے بھٹی ہمیں لاہور سے جوئن کریں گے نوان بابر ملتان سے ہمارا ساتھ دیں گے جبکہ بلال ہمیں فیصل آباد سے جوئن کریں گے تو سب سے پہلے لاہور کی سیچویشن جان لیتے ہیں آپ بتائیں گا شازے بھٹی کے لاہور میں جو سموک کا نیا سپل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کیا انفویشن مزید شیئر کی گئی جبکہ ابھی بھی لاہور شہر جو ہے وہ بورے طریقے سے سموک کی لپیٹ میں ہے کچھ دیر قبل جو ہے وہ مریم اورنگزیب کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ بھارت کے اندر سلو کے بقایات جلانے کے بعد جو ہے وہ جو خواہیں لاہور کے اندر ابھی بھی داخل ہو رہی ہیں علودہ ہوائیں ہیں جس کی وجہ سے لاہور کے جو ائر کوالیٹی انڈیکس ہے اس میں مزید صافہ ہونے کا خدشہ ہے ابھی بھی لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس جو ہے وہ انتخائی علودہ ہے اور چار سو سے زائد ریکارڈ کیا گیا ہے لاہور کا سب سے علودہ ترین علاقہ ڈی اچھے فیز ایٹ ہے جہاں پہ ایک یو آئی گیارہ سو سے بھی زائد تجاوز کر گیا ہے اسکری ٹین اور مالٹون کے علاقے میں ایک یو آئی آٹھ سو سے زائد ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس وقت میں گرین لوگ ڈاؤن والے ایریے کے اندر موجود ہوں شملہ پاڑی کا یہ علاقہ ہے جہاں پہ ابھی ایک یو آئی چھے سو پچاس سے بھی زائد ریکارڈ کیا جا رہا ہے آپ کو بتاؤں کہ گرین لوگ ڈاؤن جو ہے وہ لگایا گیا اور حکومت کی سطح کی اوپر بھی مختلف اقتامات اور حکمتی حملیاں کی جا رہی ہیں اور جو ہائر سیکنڈری سکول تک طلبہ تھے ان کو گیارہ نومبر تک چھٹیاں دے دی گئی ہیں پہلے یہ گرین لوگ ڈاؤن جو ہے وہ لگایا گیا تھا چار نومبر تک لیکن صورتحال کو نظر مدے نظر رکھتے ہوئے اس گرین لوگ ڈاؤن کی بھی مدد میں اضافہ کیا گیا ہے ستارہ نومبر تک یہ گرین لوگ ڈاؤن جو ہے وہ لہور کے کچھ مخصوص علاقوں میں لگا رہے گا جن میں شملہ پہاڑی ایپر کوڈ ہے اگرمات ہو کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے لیکن خاطرخواہ نتائج ابھی سامنے نہیں آ رہے آپ ساتھ ہی رہی گا شازے بھٹی ملتان کی صورتحال جان لیتے ہیں نومان بابر ہمارے ساتھ ہیں نومان آپ بتائیے یہاں پہ سموک کی کیا سیچویشن ہے اور یہاں پہ گورنمنٹ اس سیچویشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کری ہے آج بالکل ملتان میں صورتحال انتہائی گمبیر ہے صورتحال انتہائی خوفناک ہے کیونکہ ایگریکلچر بیلٹ ہے نہ صرف ملتان بلکہ اس کے جنوبی پنجاب کی جو تیرہ ازلاں ہیں اس لئے سموک کی لپیڈ میں ہیں ایر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ آئیوریش تو جو ہے اس کی نکالی گئی ہے اور اس میں مزید اضافے کا بھی انکان ہے کیونکہ بارش جو ہے محسمیات کا یہ کہنا ہے کہ نومبر کے آخر تک کوئی بارش کا انکان نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سموک جو ہے مسلسل بڑھتی جاری ہے جبکہ اس کے بارک جو زلائی انتظامیہ کی کاروائی ہیں وہ صرف زبانی جمع خرچ ہیں فوٹو سیشن کی حد تک محدود ہیں اور ویٹس ایپ گروپ صرف چلائے جارے ہیں کیونکہ یہاں پر پانسو سے زائد بٹھے ہیں جن کو زگزگ ٹیکنالوجی پر جو ہے منتقل کرنا تھا لگنا تھا لیکن نہیں منتقل ہو سکے صرف دو بٹھے ہی زگزگ ٹیکنالوجی پر گئے ہیں اور اسی طرح سے انڈسٹرل ایریا بھی ہے اور اسے ساتھ ساتھ یہاں پر جو گاڑیاں ہیں وہ دھوہ چھوڑتی گاڑیاں بھی جو ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ خاطرخواہ انتظامات بھی نہیں کیے جارے گورمنٹ کی جانب سے نمان بابر آپ ساتھ ہی موجود رہی گا فیصل آباد کی سیچویشن بھی جان لیتے ہیں بلال احمد نے ہمیں فیصل آباد سے جوائن کر رکھا ہے بلال آپ بتائیے کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے سموک کی اور گورمنٹ کیا کر رہی ہے یہاں پہ اس کے ویشن نظر کیا اقدامات کر رہی ہے جی سانیہ دیکھیں فیصل آباد کے اندر بھی سموک کی صورتحال دیگر شہروں سے کچھ مختلف نہیں ہے یہاں پر اگر صبح کے اوقات کی بات کی جب ابھی سورج نہیں نکلا ہوتا تو جو ائر کالیٹی انڈیکس ہے وہ چار سو سے بھی تجاوز کر جاتا ہے اور انڈسٹریل ایریاز جو ہیں وہاں پر خصوصی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ پانچ سو اور چھ سو بھی شو ہو رہا ہوتا ہے لیکن یہ وہ ائر کالیٹی انڈیکس ہے جو کہ آن لائن نظر آتا ہے کیونکہ فیصل آباد ایک سنتی شہر ہے لیکن اس کے باوجود جو زلی انتظامیہ ہے اس کی ناہلی ایسی ہے کہ یہاں پر فیصل آباد کے اندر مہگمہ محولیات کے پاس صرف ایک جو ائر کالیٹی انڈیکس جانے کے لیے آلہ موجود تھا وہ بھی سالہ سال سے خراب پڑا ہے اس کو ٹھیک نہیں کروایا گیا بلکہ سکریپ کر دیا گیا ہے افسران جو ہیں وہ دفاتر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں شام کے اوقات میں کچھ ٹائم کے لیے نکلتے ہیں ایک دو جو سنتی یونٹس ہوتے ہیں ان کو سیل کرتے ہیں ساری رات ہم دیکھتے ہیں کہ جو ممنوع اندن ہے فیصل آباد کے اندر وہ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ بھی گورنمنٹ کے ٹانیج پہ کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے جارے اس موقع کی صورتحال سے نمڑنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ آپ نے فیصل آباد کی صورتحال ہمیں بتائی شازے بٹی آپ نے لاہور کی سیچویشن بتائی نمان بابر آپ نے ملتان کے حالات سے آگاہ کی آپ سب کا بہت شکریہ پنجاب کے مختلف اسلہ اس موقع کے نشانے پر ہیں پنجاب کے چار ڈیویجنز میں ماسک پہننا لازم قرار دے دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا ہے ان ڈیویجنز میں لاہور گوشنوالا فیصل آباد اور ملتان شامل ہیں جہاں ماسک پہننا لازم قرار دیا گیا ہے اکتیس جنری تک سموک سے متاثرہ علاقوں میں ماسک پہننا لازم ہوگا یہ بتایا گیا ہے اس نوٹفیکشن میں سموک سے متاثرہ علاقوں میں سانس کے مراس میں چونکہ اضافہ ہو رہا ہے اس لیے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں اور لوگوں کو کیمیائی مادوں کے سرا سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے محکمہ محولیات کی جانب سے بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کے خلاف اکسو نوی ملین پاؤنڈ ریفرنس حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے بشرا بی بی کے وکیل نے نیب کے آخری گواہ پر جرہ مکمل کر لی ہے اور آپ کو بتائیں کہ یہ ریفرنس کی سمات آٹھ نویمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اسے سے مطالق مزید معلومات حاصل کریں گے نمائدہ دنیا نیوز احمد بھٹی نے رابلپنڈی سے ہمیں جوائن کیا ہے جی احمد کیا تفصیلات ہیں اس سے مطالق مزید جی بالکل ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس حتمی مرلے میں آج داخل ہو گیا ہے اور اس میں آج آخری گواہ جو خیس کے تذبیشی آفیسر بیا محمد عمر ندیم اس پر بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل نے اپنی جرہ مکمل کر لی ہے اور اس جرہ کے لیے تقریباً 37 کل سماتے ہوئی تھیں جس میں یہ جرہ مکمل ہوئی گیا اور آج تمام 35 مہوں پر جرہ مکمل ہو گی ہے عدالت میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے 342 کے بیان کے لیے آٹھ نومبر کی تارش مقرر کرتی ہے آٹھ نومبر کو عدالت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 342 کے بیان کے سوال نامیں پرام کرے گی اور جس میں ان سے بیان لیا جائے گا عدالت میں آج بشرا بی بی سماتے ہوئی بہت شکریہ احمد بھٹی آپ نے ہمیں تفصیلات بتائیں صدر مسلمی نون میاں نواز شریف ائرپورٹ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں نواز شریف ہیترو ائرپورٹ سے جنیوہ کے لیے روانہ ہوں گے نواز شریف یورپ میں چند روز قیام کے بعد واپس لندن جائیں گے اسی سے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے ڈائریکٹر دنیا انٹرناشنل نیوز حسیب ارسلا نے ہمیں جوائن کیا جی حسیب کیا مصروفیات ہوں گی نواز شریف کی وہاں جی بالکل مریم نواز جو کہ وزیعالہ پنجاب ہیں وہ بھی جنیوہ پہنچیں گی اور وہاں پہ نواز شریف کو جوائن کریں گی اب تک اطلاعات کے مطابق کچھ ان کے جو گلے کا علاج ہے لاستیر بھی وہاں پہ ان کی ایک سرجری ہوئی تھی جس کے بعد ان کو اب کچھ مسائل آ رہے ہیں تو وہاں پہ ان کی سرجری ہوگی کہ اس کے بعد کچھ فاملی ٹائم جو ہے نواز شریف مریم کے ساتھ اور حسن نواز کے ساتھ وہاں سپین کرنے کے بعد تین دن بعد دوبارہ لینن پہنچیں گے ابھی جب نکل رہے تھے تو ہم نے ان سے سوال کیا ڈانلڈ ٹرمپ کی جیت کے اوپر تو انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ میں یورپ سے واپسی کے اوپر جو ہے اس پر تفصیلی جو ہے ایک صحافیوں کے ساتھ نشست کروں گا جس میں اپنی جو بھی میری رائے ہے وہ آپ سب لوگوں کو دوں گا لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کسی قسم کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ یورپ کے لیے یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں جہاں پہ مریم نواز شاہر ان کو جوائن کریں گی حسی برسلان بہت شکریہ آپ نے تفصیلات بتائیں